نمشکار دوستو سو دوستو آپ سب کیسے ہیں معاشا کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک اور نئی کہانی لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسی جو ہے ایک پرسنل سیکریٹری نے اپنے پرموشن پانے کے لئے اپنے بوس کو خوش کیا اور اس کے جو باد ہے اپنا بسا بسایا گھر ہی برباد کر لیا سو دوستو اس کے ساتھ ہی کہوں گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر لے آئیے اس کہانی کو پورا ڈیٹیل میں جانتے یہ کہانی صورت میں رہنے والی خوشی نام کی لڑکی کی ہے جو کی اپنی پڑائی صورت میں ہی پوری کرتی ہے اور اس کے بعد صورت کی ایک اچھی کمپنی میں ایکزیوکیوٹیو کی نوکری کرنے لگ جاتی ہے جیسے اس کی نوکری کو دو تین سال ہوتے ہیں تو ماتا پتا کو لگتا ہے کہ اب اس کے شادی کر دینی چاہیے تو وہ خوشی کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ صورت کا ہی ایک رہنے والا لڑکا ہے صورت پٹیل نام کا جو کی بینگلور کی ایک اچھی آئیٹی کمپنی میں پریزیڈنٹ کی پوشٹ پر کام کر رہا ہے اور کروڑوں میں اس کا سیلری پیکج ہے اسی کو دیکھ کر ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں صورت کے ماں باپ کے ساتھ باتچیت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے رشتہ پکا ہو جاتا ہے رشتہ پکا ہونے کے بعد صورت اور خوشی کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے خوشی اپنے پتی کے ساتھ ہی بینگلور میں رہنے لگ جاتی ہے کچھ مہینے بیٹھتے ہیں تو خوشی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایک اچھی کمپنی میں کام کرنا چاہیے وہ اپنے پتی کو بولتی ہے کہ میں بھی جو ہے ایک کمپنی میں کام کرنا چاہتی ہوں تو پتی بولتا ہے تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے میں کام کرتا رہا ہوں ایک اچھی پوزیشن پر ہوں کروڑوں کا سیلری پیکج ہے تم صرف ایش کرو اور میں پیسے تو کمائی رہا ہوں جو پتنی بولتی ہے کہ نہیں میں نے تقریباً تین چار سال کام کیا ہے اور میں بھی چاہتی ہوں ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ ہوں اور میرا بھی آپ کی طرح جو ہے لاکھوں کروڑوں کا پیکج ہو اور میں جو گھر پر ہوں وہ بھی بور ہو جاتی ہوں سارا دن آپ شام کو جو ہے دیر میں پہنچتے ہو تو اس کا پتی بولتا ہے جیسا تمہیں ٹھیک لگتا ہے تم کر سکتی ہو اور بینگلور میں ایک اچھی کمپنی میں جاب تم بھی ڈونڈ لو اس کے بعد خوشی جو ہے بینگلور کی کمپنیز میں ہی اپلائی کرنے لگ جاتی ہے بینگلور کی کمپنی میں اپلائی کرتے کرتے اس نے ایک دن ایک ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھا جس میں لکھا تھا کہ ایک بہت اچھی ملٹینیشنل کمپنی جو ہے اس کا جو باس ہے اس کو پرسنل سیکریٹری چاہیے تو پرسنل سیکریٹری کی جو ہے انٹریویو دینے کے لیے وہ اس کمپنی میں چلی جاتی ہے اور کمپنی میں جیسے ہی وہاں پر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے وہاں پر انٹریویو چل رہی ہوتے ہیں اور جیسے ہی خوشی کی باری آتی ہے اور کمپنی کا باس جو ہے وہ خوشی کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ خوشی جو ہے دیکھنے میں بہت ہی سندر تھی وہ خوشی کو دیکھتے ہی منی من سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر خوشی کو رکھ لیا تو اپنا تو کام ہو چلا تو اسی کو دیکھتے ہی وہ خوشی کو اپوائنٹ کر دیتا ہے خوشی جو ہے پرسنل سیکریٹری کا آفر لیٹری لے لیتی ہے اور اس میں بہت اچھی سیلری جو ہے خوشی کو شو کی ہوتی ہے خوشی منی من بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے بعد گھر آ جاتی ہے اور اگلے دو دن کے بعد جو ہے اپنی جوب کے لیے چلی جاتی ہے جوب کے لیے جانے کے بعد وہ باس کے ساتھی رہتی ہے اور باس کا سارا کامدھم جو دیکھتی ہے اس کی میٹنگز کب ہے کتنے ٹائم پر ہے ساری چیزیں جو ہے خوشی دیکھتی ہے اور باس جو ہے کمپنی کا اسی چیز میں لگا رہا ہے کہ کس طرح خوشی کو اپنے قریب لائے جائے ایک دن جو ہے بوس خوشی کو بولتا ہے کیا تم میرے ساتھ لنچ پر چلو گی خوشی جو ہے منی من پہلے تو سوستی ہے پھر ہاں کر دیتی ہے اور ہاں کرنے کے بعد دونوں لنچ پر چلے جاتے ہیں لنچ کرتے کرتے کچھ دیر بعد جو ہے بوس خوشی کو بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کمپنی کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو ہٹا دوں کیونکہ اس کا کام اچھا نہیں چل رہا ہے اسی کے لیے خوشی بولتی ہے جیسا سر آپ کو لگے اور خوشی کو پھر بعد میں بولتا ہے کیا تم وائس پریزیڈنٹ بننا چاہو گی خوشی ایک منٹ سوستی ہے پھر اس کے باس بولتی ہے کیا سر آپ کو دیکھتا ہے کہ میں وائس پریزیڈ بن سکتی ہوں تو باس بولتا ہے ہاں کیوں نہیں تو اس سے پھر پوچھتا ہے کیا تم بننا چاہو گی تو خوشی بہت خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے ہاں سر کیوں نہیں میں بھی چاہتی ہوں کہ اچھی پوزیشن تک پہنچ سکوں اور میری بھی بہت اچھی سیلری ہو تو اس کے بعد جو ہے اس کا بوس ہے اس کو کمپنی کا جو وائس پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے اور وائس پریزیڈنٹ بننے کے بعد خوشی سے یہ پوچھتا ہے کیا تم الگ الگ کنٹریز میں بزنس میٹنگز پہ جا سکو گی تمہیں کوئی دکت تو نہیں ہوگی تو خوشی جو ہے بول دیتی ہے کہ مجھے کسی بھی طرح بہت کنٹریز میں بھی جانا پڑے اور کچھ دن رہنا بھی پڑ سکتا ہے تو مجھے کسی بھی پرکار کی دکت نہیں ہوگی تو جو بوس ہے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنا ایک بزنس پلان بنا دیتا ہے اور بزنس پلان میں بزنس ٹرپ جیسے اس کا ہوتا ہے وہ خوشی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور خوشی کو جیسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پلین میں بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے خوشی کیا تم خوش ہو اب وائس پریزیڈنٹ بن کے جو خوشی ہے بولتی ہے ہاں جی سر میں بہت خوش ہوں اور بوس جو ہے آنکھ مارتے ہوئے بولتا ہے اب اپنے بوس کو بھی جو ہے تم خوش کر دینا خوشی جو ہے اپنی ایک بہت پیاری سی سمائل جو ہے اپنے بوس کو دے دیتی ہے بوس سمجھ جاتا ہے کی آگے کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہی جیسے وہاں پر پہنچتے ہیں ان کی میٹنگ سو جاتی ہے رات کو جو ہے بوس ہوتل میں ساتھ والا ہی جو روم ہے وہ خوشی کو دلوا دیتا ہے اور خوشی کو فون کر کے اپنے کمرے میں بلا لیتا ہے جیسی اپنے کمرے میں بلاتا ہے وہ خوشی سے پیاری پیاری سی باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد خوشی کو باہوں میں لے لیتا ہے اور خوشی جو ہے اسے کسی بھی طرح کا نیگٹیو رسپونس نہیں کرتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ خوشی بھی جو ہے اس چیز کے لیے تیار ہے اور خوشی کو باہوں میں لے کر وہ بستر پہ لے جاتا ہے اور دوستو دونوں ہی ہم بستر ہو جاتے ہیں اسی کو دیکھ کر اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ باس کے ساتھ ہی ہمیشہ رہتی ہے اور باس اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے اس کو ہم بستر اپنے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے اور ادھر جو ہے اس کا پتی جو سورب ہے اس کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ خوشی ہے تقریباً مہینے میں پچیس دن تو باہر ہی رہتی ہے کہ کیا ایسا کارن ہے وہ اس کا پتہ چلانے کے لیے خوشی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے جیسے ہی خوشی بزنس ٹریپ پر اپنے باس کے ساتھ پیریج جاتی ہے تو وہیں پر وہ اس ہوتل میں بھی پہنچ جاتا ہے اور ہوتل میں اس کی آنکھیں فٹی رہ جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ رات کو اس کی پتنی باس کے روم میں جا رہی ہے اس کے بعد وہ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد اپنی پتنی کو ایک چانٹا لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اب میں جو ہے تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں وہ اپنی پتنی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے خوشی کی بھی جندگی برباد ہو جاتی ہے کیونکہ خوشی کا جو باس ہوتا ہے وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا ہے تقریباً پچاس کی عمر کا وہ انسان ہوتا ہے اور اس کے بعد خوشی ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے جو اپنی جندگی برباد اپنے باس کے قارن کر لیتی ہے سو دوستو اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہو چکے ہوں تو کسی بھی ایسی چیزوں سے اپنی جندگی مت برباد کر لینا جس سے سورب کی جندگی بھی برباد ہوگی اور خوشی کی جندگی بھی برباد ہوگی آشا کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملوں گا تب تک کے لئے الویدہ دوستو